اللہم صل على سیدنا محمد اللہم صل على سیدنا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع جو نہائیتی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اسلامی وظائف اوفیشل چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام تر پریشانی و مشکلات حجات اور ضروریات کو پورا فرمائے اور آپ کو تمام تر مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے آمین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے مسائل پریشانیوں اور ہر قسم کے مقاصد میں کامیابی کے لیے حجات اور ضروریات کے پورا ہونے کے لیے اور اپنے لیے جائز دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک ایسا خاص قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد پڑھ لینے کی برکت سے اللہ پاک سے آپ جس کام جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی اس دعا کو رد نہیں فرمائیں گے اور آپ کی اس دعا کو آپ کے حق میں قبول فرماتے ہوئے آپ کی تمام تر حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائیں گے آپ کو تمام تر جائز مقاصد میں اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں گے عمل نہایت آسان اور مختصر سا ہے عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اور دوسرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے فائدے اور بھلے کی نیت سے اپنے سوشل اکاؤنٹ خاص طور پر فیس بک ٹویٹر ویٹس ایپ انسٹاگرام اور اس کے علاوہ جتنے بھی سوشل نیٹ ورکس آپ یوز کر رہے ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرنڈ لسٹ میں وجود دوسرے مسلمان دوستہ باب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کے دل سے نکلی دعوں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا پورا حصہ مل سکے تو میرے وہ تمام بہن بھائی جو کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ان کو ان کے تمام تر جائز مقاسد میں کامیابی عطا فرمائے آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ رات کو نماز عشاء ادا کرنے سے لے کر صبح و نماز فجر سے پہلے پہلے تک یعنی ازان فجر تک آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اس عمل کے کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح و ازان فجر سے پہلے پہلے تک کا وقت ہے اس وقت میں آپ کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں چاہے تو عشاء کے فوراں بات کر سکتے ہیں نماز تحجد کے وقت کر سکتے ہیں یا سونے سے پہلے جب آپ سونے کی تیاری کریں تو سونے سے پہلے اس عمل کو کر کے پھر آپ سو جائیں انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی برکت سے آپ کو تمام ترجائز مقاسد میں اللہ رب العزت غیبی مدد سے کامیابی عطا فرمائیں گے تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز عشاء آپ نے ادا کر لی اب اگر فوراں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی اور رات کے کسی پہر میں کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ تازہ وضوح کر کے جائے نماز بچھا کر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اول اکیس مرتبہ اول آپ نے اکیس مرتبہ درود عبرہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے قرآن پاک پارہ نمبر ایک قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ سورة الفاتحہ کی آپ نے تین تیس مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے سورة الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اور سورة الفاتحہ کی تلاوت آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے سورة الفاتحہ کے معانی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی ہے سکون کے ساتھ آپ نے سورة الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اس سورة مبارکہ کو آپ نے تین تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین نیم کو الحمد کی لام سے ملا کر ملحمدللہ پڑھنا ہے تین تیس مرتبہ آپ نے اس سورة کی تلاوت اور تین تیس مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ کرنی ہے جب تین تیس مرتبہ اس مبارک سورة کی تلاوت ہو جائے تو آخر میں پھر آپ نے اکیس مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کر اب آپ نے جائے نماز پر کھڑے ہو کر دو رکت نماز نفل صلات الحاجت جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے یہ نفل پڑھ رہا ہوں یا فلاں پریشانی سے نجات کے لیے یہ نوافل ادا کر رہا ہوں اس نیت سے آپ نے بالکل عام نمازوں کی طرح سے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت ملا کر آپ نے سلام پھیر لینے کے بعد پھر آپ نے وہی جائے نماز پر سجدہ کرنا ہے اور حالت سجدہ میں آپ نے اللہ رب العزت کے حضور رو رو کر گڑا کر اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے تمام تر مقصد میں کامیابی کے لیے حالت سجدہ میں آپ نے دعا کرنی ہے رو رو کر اللہ کی ذاتِ عالی پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں رات کا پہر ہو تنہائی کا وقت ہو اور اس میں ایک بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو آنسوں بہا رہا ہو اور اللہ سے اپنی پریشانی اور مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کر رہا ہو تو دیکھئے کہ اللہ رب العزت کس قدر اسے نوازتے ہیں اور اسے کس قدر اپنے انعمات و اکرام اللہ رب العزت اطاع فرما کر اس کی تمام تر ضرورتوں کو غیبی خزانوں سے پورا فرماتے ہیں تو یہ عمل آپ نے روزانہ کے بنیاد پر کر لینا ہے اس کے لیے کسی دن کی قید نہیں ہے یعنی کسی ایک دن کرنا ہے جب بھی آپ کریں روز کریں تو یہ روز کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے ہفتے میں ایک دن کریں مہینے میں ایک دن کریں یا جس دن آپ کو کوئی خاص کام کوئی خاص مقصد لاحق ہو اس دن آپ اس عمل کو لازمی کر لیجئے عمل آپ نے جان لیا کہ نماز عشاء کے بعد سب سے پہلے آپ نے جائے نماز بچھا کر یا پھر نماز کے فوراں بعد اگر پڑھ رہے ہیں تو نماز ادا کرنے کے فوراں بعد ہی اول آخر اکیس اکیس مرتبہ درودہ ابراہیمی اور درمیان میں تینتیس مرتبہ سورت الفاتحہ کی آپ نے تلاوت کرنی ہے جب یہ عمل ہو جائے تو پھر آپ نے دورہ کا نماز نفل ادا کر کے حالت سجدہ میں اللہ رب العزت کے حضور اپنی پریشانیوں محتاجی غمی اور ہر قسم کی جو بھی مقاصدیں ان میں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس خاص عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائیں گے اور آپ کی دعاوں کو آپ کے حق میں قبول فرماتے ہوئے آپ کی تمام طرح پریشانیوں مشکلات حاجات اور ضروریات کو اپنے فضل سے پورا فرما دیں گے اور آپ جس کام جس مقصد میں کامیابی کے لیے اس عمل کو کریں گے اللہ پاک آپ کو اس کام اس مقصد میں بھی خصوصی طور پر غیبی مدد سے کامیابی عطا فرمائیں گے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ہماری یہ ویڈیو پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرپشن بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ مزید آنے والی ہماری اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت اور بہ آسانی پہنچ سکے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ